دوستو کیسا لگے اگر آپ ایک ہی سیکنڈ میں تیرہویں صدی میں پہنچاؤں اس مووی میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے جمال کے ساتھ اب جمال ایک عام سا انسان ہوتا ہے جو کہ میڈی ورلڈ نام کے تھیم پارک میں کام کرتا ہے اور اس تھیم پارک کی مالک ان کو کافی زیادہ ٹینشن تھی کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے یہ لوگ گھٹے میں جا رہے تھے اور جلد ہی پاس میں ایک اور تھیم پارک بھی کھل جائے گا اگر انہوں نے جلد ہی کوئی نیا آئیڈیا نہ ڈھونڈا تو ان سب کے اپنے اپنے رستے لگنے والی تھے اب شام کے ٹائم جمال کو ساف سپائی کا کام سوپا جاتا ہے اور سپائی کرتے ہوئے اسے پانی میں ایک پرانا لوکٹ نظر آتا ہے جو کہ دیکھنے میں کافی مہنگا لگ رہا تھا اب جمال اسے اٹھانے کی کوشش میں پانی میں گر جاتا ہے اور جب وہ باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پارک میں نہیں تھا اسے لگتا ہے کہ وہ ساتھ ہی بننے والے نئے پارک کیسل ورڈ میں پہنچ گیا ہے لیکن اصل میں تو وہ پرانے لاکٹ کی وجہ سے تیروی صدی کے انگلینڈ میں پہنچ گیا تھا یہاں پر اس کی ملاقات سب سے پہلے نوٹ نام کی ایک آدمی سے ہوتی ہے جو کہ پوری طرح سے نشیڑی تھا اور اس کے پرانے کپڑے دیکھ کر جمال کو لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ یہاں پر پرانے کپڑے پہن کر ہی کام کرتے ہیں اس کے بعد جب وہ کلے کے دروازے پر پہنچتا ہے تو وہاں کے گارڈ اسے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے جس پر جمال جواب دیتا ہے کہ نورمنڈی جس سے کہ وہاں کے گارڈ کو لگتا ہے کہ وہ ایک فرنچ منیسٹر ہے جو کہ وہاں پر کچھ دنوں بعد آنے والا تھا جس سے وہ آسانی سے اسے اندر جانے دیتے ہیں اندر جانے کے بعد وہ سبھی لوگوں کو تیروی صدی کے کپڑے پہنے دیکھ کر تھیم پارک والوں سے کافی دیتا امپریس ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تیروی صدی میں آ چکا ہے اب یہاں پر جمال وکٹوریا نام کی ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھتا ہے اب جمال نکل پڑتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے لیکن تب بھی وہاں پر سینہ پتی پرسی والا جاتا ہے اور وہاں موجود لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگتا ہے جو کہ جمال کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور وہ اسے کہتا ہے کہ دھرکی اپنی حرکتیں ٹھیک کر لے ورنہ تیری کمپلین مینیجر سے کر دوں گا اب سینہ پتی اتنا سننے کے بعد اپنی تلوار نکال لیتا ہے جمال کو لگتا ہے یہ تو نکلی ہے تو اسے کیا ڈرنا اب جمال کی ایسی بہادری دیکھ کر سب لوگ امپریس ہو جاتے ہیں اس کے بعد جمال مینیجر کے پاس پہنچ جاتا ہے جو کہ اصل میں وہاں کا باتشا تھا اور یہاں پر پتا چلتا ہے کہ راجہ نے اپنی بیٹی رجینہ کی شادی نوربنڈی کے راج کمار سے تیہ کر رکھی ہے اور انہیں بھی لگتا ہے کہ جمال نوربنڈی فرانس سے آیا ہے جبکہ وہ تو امریکہ کی نوربنڈی سے آیا تھا اب جمال سے پوچھا جاتا ہے کہ راج کمار کب تک پہنچیں گے تو جمال نے بھی اپنی ایکٹنگ شروع کر دی اور ایسے ہی کوئی تاریخ بول دی اب شام کو ایک گنے گار کا سر کلم کیا جانا تھا اور یہاں پر جمال بھی ان سب کی ایکٹنگ دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھا لیکن جب اس نے کٹے ہوئے سر کو پکڑا تو اسے سمجھ آئی کہ یہ سب ایکٹنگ نہیں تھی اور ایسا دیکھ کر جمال بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو خود کو وکٹوریا کے پاس ایک کمرے میں دیکھتا ہے اور اس کے گلے میں پرانے لاکٹ کو دیکھ کر وکٹوریا کوڑکتا ہے وہ بھی اسی کے لوگوں میں سے ایک ہے اب اس نے جمال کو اپنا لاکٹ دکھایا جو کہ بلکل اس جیسا تھا وہ اسے بتاتی ہے کہ اس لاکٹ کو پہننے والے لوگ اس ظالم راجہ کو ہٹا کر اپنی پرانی رانی کو لانا چاہتے ہیں جسے کہ راجہ نے دھوکے سے حاصل کیا ہے اب جمال کنفیوز ہو کے اس سے پوچھتا ہے کہ آخر آج ٹیٹ کیا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو تیرہوی صدی میں پہنچ گیا ہے جسے اس کی پوری طرح سے ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے اب وہ اپنے ٹائم میں واپس جانا چاہتا تھا لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ وہ کیسے جائے اس کے بعد راجہ جمال کو ایک پارٹی میں انوائٹ کرتا ہے جہاں پر جب سب لوگ ڈانس کر رہے تھے تو راج کماری نے اسے ایک کونے میں کھیج کر اسے کس کر لی تب ہی یہاں پر انٹری ہو جاتی ہے پرسیول کی جو کہ جمال کو کہتا ہے کہ تمہیں راج کماری کے ساتھ ایسا کرنے کی اتنے میں ہی دو لوگ ہاتھ میں کھنجر لیوے راجہ کی طرف پڑھنے لگتے ہیں لیکن جمال جھومر کی رسی سے لٹک کر سیدھا راجہ کے اوپر گرتا ہے تکے سے ہی صحیح لیکن اس نے راجہ کی جان تو بچا لی اب سرکشہ میں ایسی لاپروائی کی وجہ سے راجہ پرسیول کی جگہ جمال کو سینہ پتی بنا دیتا ہے اس کے بعد وہ اگلے دن راجہ کے ساتھ ایک کسان کے پاس جاتا ہے جس پر الزام تھا کہ اس نے راجہ کے پاک سے ایک شلگم چرائے ہیں کسان اسے بتاتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ اپنی فیملی کا پیٹ بھرنے کے لیے کیا لیکن اس کے باوجود راجہ نے اتنی چھوٹی چیز کے لیے اس کا سردھڑ سے الگ کر دینے کا حکم دے دیا اب کیونکہ جمال سینہ پتی ہے تو یہ سب کچھ اس کی دیکھ ریک میں ہی ہوگا اب راجہ کے جانے کے بعد جمال کسان کو کچھ پیسے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہاں سے فوراں کرٹی مار جاؤں اب رات کو وہ وکٹوریا سے ملتا ہے جو کہ اسے کہتی ہے کہ راجہ کو گتی سے اٹانے میں ان کی مدد کرے لیکن جمال نے یہ سوچ کر منع کر دیا کہ راجہ جب شلگم کے پیچھے سر کٹوا دیتا ہے تو اسے مارنے کی سادش کرنے والوں کے ساتھ وہ کیا کرے گا جس پر وکٹوریا اسے ڈر پوک کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے آدھی رات کو جمال کی کمرے میں ایک عورت آتی ہے تو جمال کو لگتا ہے کہ شاید فکٹوریا ہے تو اس نے اسے کچھ کرنے سے روکا بھی نہیں اگلی صبح نورمنڈی سے آنے والا اصلی منیسٹر وہاں پر پہنچ جاتا ہے جس سے راجہ سمجھ جاتا ہے کہ جمال دھوکے باز ہیں وہ سینہ پتی اور فرانس سے آئے اصل منیسٹر کے ساتھ جمال کے کمرے میں پہنچتا ہے جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو راج کماری کے ساتھ سورا تھا اور راج کماری کو ایسی حالت میں دیکھ کر فرانس سے آئے منیسٹر نے بھی شادی سے انکار کر دیا اس کے بعد راجہ جمال کو کال کوٹری میں بند کر دیتا ہے جہاں پر وہ دونوں لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ راجہ کو مارنے آئے تھے اور بات چیتے دوران ان دونوں نے جمال کو ایک لیجنڈری بلیک نائٹ کی کہانی سنائی جس نے خطرناک ٹریکن کو مار کر موہ سے آگ نکالنے والی طاقت کو حاصل کیا تھا اب اگلے دن ان سب کو سزا کے لیے سب کے سامنے لائے جاتا ہے جہاں پر جمال اپنا سر بجانے کے لیے زور تو اسے چیخنے لگتا ہے کہ وہ فیچر سے آئے ہوئے ایک جادوگر ہے اور اگر اسے کچھ بھی ہوا تو وہ سب کو راہ کر دے گا اور جب اس کا سر کٹ نہیں والا تھا کہ اچانک جلاد کے گلے میں سیف کا ٹکڑا بھس گیا سب کو لگتا ہے کہ جمال نے اس پر کوئی جادو کیا ہے اب جمال بھی سب کے سامنے چوڑا ہو کر کہتا ہے کہ دیکھ لیا مجھ سے پنگا لینے کا نتیجہ اور یہ کہتے ہی وہاں پر اچانک آگ بھی لگ جاتی ہے جس سے کہ وہاں پر سب لوگوں کو اس پر پروسہ ہو گیا لیکن اصل میں تو باغیوں کا ایک گروپ اپنے ساتھیوں کو نکالنے کے لیے کلے کے باہر سے چلتے ہوئے تیر پھینک رہے تھے اور وکٹوریا کی مدد سے وہ تینوں یہاں سے صحیح سلامت نکل جاتے ہیں اب جمال پھر سے نولٹ نام کے اس شراپی سے ملتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ راجی کے سب سے مہان یودہوں میں سے ایک تھا لیکن جب راجہ نے دھوکے سے پرانی رانی کو گدی سے اٹھایا تو اس نے نولٹ کو بھی بیزت کر کے محل سے نکال دیا کیونکہ وہ رانی کے لیے وفتدار تھا اس کے بعد وہ دن راج شراپ پی کر نشے میں دھوٹ رہنے لگا لیکن سب کو امید تھی کہ اس کے اندر کا یودہ ابھی بھی زندہ ہے اب اتنا سب دیکھنے کے بعد جمال بھی ان کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے ایک دن جمال نے تین لوگوں کو بینہ بات کے نولٹ کو پریشان کرتے ہوئے دیکھا اور جمال جب انہیں روکنے لگتا ہے تو وہ اس کی ہی دھلائی کرتے ہیں جمال کو اپنے لیے لڑتا ہوئے دیکھ کر نولٹ بھی خصے میں آ جاتا ہے اور اس نے اکیلے ہی تین لوگوں کو کچھ ہی دیر میں دھول چٹا دی اور جب یہ دونوں واپس باگیوں کے اڈے پر پہنچے تو انہیں بتا چلتا ہے کہ سینہ پتی پرسیون یہاں پر اپنے لوگوں کے ساتھ آیا تھا اور سب کچھ برباد کر کے چلا گیا اور یہاں تک کہ وہ وکٹوریا کو بھی اپنے ساتھ لے گئے اب سب ہی لوگ ہمت ہار چکے تھے لیکن تب ہی ان کی پرانی رانی ان کے سامنے آتی ہے جس نے انہیں بتایا کہ وہ کافی سمعے سے ان کے بیچ رہ رہی ہے اور ان سب کو ایک ساتھ مل کر راجہ سے رڑنا ہوگا اب اگلے کچھ دن جمال سب لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے اور ان لوگوں کو ریسلنگ اور کبٹی کے پینترے بھی سکائے جن سے کہ وہ لوگ تلواروں کا مقابلہ کرنے والے تھے اب آخر وہ دن آتا ہے جل دن یہ قلعے پر حملہ کرتے ہیں لیکن جلد ہی سپائیوں نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا اور یہ لوگ کمزور پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر لیجنڈری بلیک نائٹ آ جاتا ہے وہ اپنے موہ سے آگ بھی بھینک رہا تھا جسے دیکھ کر سب ہی سپائی پیچھے آٹنے لگے تھے سب ہی کو لگتا ہے کہ اب تو ان کی جیت پکی ہے لیکن اتنے میں ہی وہ بلیک نائٹ اپنے گھوڑے سے گھر جاتا ہے اور ہیلمٹ اترنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جمال ہے اب یہاں پر جمال پھر سے سب لوگوں کو جوش دلاتا ہے جس سے کہ دیکھتے ہی دیکھتے جمال کے پینترے کام کرنے لگتے ہیں دوسری طرف کبرائے ہوئے راجہ کو پرسیول کے لیے سے دھکا دی دیتا ہے کیونکہ اب وہ خود ہی راجہ بننا چاہتا تھا اس نے نالٹے کو بھی تیر مار کر زخمی کر دیا وکٹوریا کو دیکھ کر جب جمال اسے بچانے کے لیے پہنچتا ہے تو اس کے اور پرسیول کے بیچ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور حیرت کی بات تھی کہ جمال اس پر بھاری پڑھ رہا تھا اور نالٹ کی دی ہوئی ٹریننگ سے وہ پرسیول کو ہرا دیتا ہے اب جمال جب وکٹوریا کے بندے ہوئے ہاتھ کھول رہا ہوتا ہے تو پرسیول چھپکے سے اس کی طرف پڑھتا ہے لیکن اس سے پہلے کیوں جمال پر حملہ کرتا نالٹ نے ایک تیر اس کے دل کے پار کر دیا اور دیکھتی دیکھتی ان لوگوں کی جیت ہو جاتی ہے اب جمال سب کا ہیرو بن گیا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہاں پر اس کا کام ختم ہو چکا ہے وہ سب کو بائے کہتا ہے اور اس کی اچانک آنکھیں ایک اسویں صدی میں کھلتی ہیں جہاں پر ایک نرس نے اسے بتایا کہ وہ گھڑے میں گر کر بے ہوش ہو گیا تھا لیکن جمال کو اس بات پر پورا پروسہ تھا کہ جو اس نے دیکھا تھا وہ سب سچ تھا اب کیونکہ وہ تیرہویں صدی کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا تو اس نے اپنے بوس کو تھیم پارک کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے نیو آئیڈیے دیئے اور دیکھتی دیکھتے ان کا تھیم پارک پہلے سے بہت زیادہ چلنے لگا اب جمال کو یہاں پر ایک دن نکول نام کی لڑکی ملتی ہیں جو کہ بلکل وکٹوریا کی طرح دیکھتی تھی نکول کو بھی کچھ جانا پیچھانا لگتا ہے وہ جمال کو جانتی بھی نہیں تھی پھر بھی اس سے دوستی کرنے کے لیے پڑتی ہے اور اسی ایپ بھی سین کے تاتھ اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے